جالی اکانٹس کیس میں گرفتاری کا خدشہ صرف زرداری اور فریال تالپور کی زمانت قبل از گرفتاری کی سماعت اسلام آباد آئے کورٹ کے گرد سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقضامات جی ٹین سیکٹر کی سڑکیں سیل کر دی گئیں پلین خواتین اہلکار اور سپیشل برانچ کے اہلکار تائینات پیپلز پارٹی کا کاروانے بھٹو ٹرین مارچ لارکانہ پہنچ گیا سٹیشن پہنچنے پر بلاول بھٹو کے قافلے کا شاندار استقبال پیپلز پارٹی چیرمن کی حکومت پر سخت تنقید احتساب کے نام پر سیاسی انتقام قبول نہیں خان صاحب فکر نہ کریں ہم حکومت نہیں گرائیں گے اب جو کال دیں گے لانگ مارچ کی ہوگی سابق وزیراعظم نواز شریف کو کچھ دیر بعد شریف میڈیکل کامپلکس منتقل کیا جائے گا تمام انتظامات مکمل نواز شریف کے مختلف ٹیسٹ لے کر علاج شروع کیا جائے گا گردوں شگر اور دل کے ٹیسٹ کیے جائیں گے اہلی خانہ روتے پھر رہے ہیں عدالتوں میں بددعائیں دیتے ہیں لاپتہ افراد کو زمین کھا گئی آسمان نگل گیا سندھائی کورٹ میں سو سے زائد لاپتہ افراد کی بازیابی کے معاملے پر جسٹس نعمت اللہ پلپوٹو برہم کہا نا اہل تفتیشی افسر کچھ تو پتا کریں عدالت نے محکمہ داخلہ پولیس اور دیگر سے پچیس اپریل کو پیشرفت رپورٹ طلب کر لی میرے بیٹے کو پتنگ بازی سے کیسے منع کیا گجرانوالہ میں پولیس کانسٹیبل جلاد بن گیا تیرہ سالہ بچے پر تشدد گلیوں میں برہنہ کر کے گھوماتا رہا واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی آئی جی پنجاب کا نوٹس آر پی او گجرانوالہ سے رپورٹ طلب کانسٹیبل کے خلاف فوری انکوائری کا حکم اور لاہور میں بیوی پر مبینہ تشدد کرنے والے شہر اور ملازم کا چار روزہ جسمانی رمان منظور اسمہ عزیز نے تشدد کا مقدمہ درج کرایا تھا فیصل اور اس کے ملازم نے خاتون کو باندھ کر تشدد کیا تھا اور بال کارڈ دیئے تھے